بدر شہدہِ بدر جو ہے نا یہ بہت بڑے توقل والے لوگ تھے یہ میرا اور آپ کا اکل مندوں کا زمانہ ہے اکل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ فرما بردار کم ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو پیر صاحب کو بھی مشورہ دے لیتے ہیں اور اکل مند بندہ ساری زندگی مطمئن نہیں ہوتا اس لیے وہ حضرتِ رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اکل دی تھی استعمال کرنے کے لیے اور لوگ ساری زندگی اکل کے آتھوں استعمال ہوتے رہے تو ساری زندگی وہ بیچارے نا وہی پیچو تاب یہ کیسے تھا یہ کیوں تھا شہدہِ بدر کی زندگی کا جو پہلا سبق ہے نا پہلا سبق اسے یاد رکھنا شہدہِ بدر کی زندگی کا پہلا سبق ہے کہ اکل نہیں دیکھنی رسول اللہ کا حکم دیکھنا ہے وہ بندہ بچ جاتا ہے وہ بندہ بچ جاتا ہے اللہ حضرت نے فرمایا تھا نا اے عشق تیرے صدقے اے عشق تیرے یعنی کوئی ایسا نظریہ جس پر قربان ہونے کو دل کر رہا ہے کہتے ہیں بڑی موج میں ہم لوگ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے کہتے ہیں بس ہمیں تو میں نے کہا نا دیوانے لوگ وہ بس لکیر کے فقیر ضرورت کوئی نہیں حضرت سعید بن عبادہ کہتے ہیں جب حضور نے جمع کیا نا لوگوں کو مشورے لینے لگے تو حضور نے کچھ دلائل ارشاد فرمائے کچھ ترغیب دی اب بدر کے لیے جب لوگ نکلے تھے آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں پڑھی ہوئی ہیں میں نے ایک اشارہ کرنا ہے پھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کروں گا تو کہتے ہیں کہ حضور نے نا چونکہ جنگ کے لیے تو جا ہی نہیں رہے تھے ایک کافلے کا راستہ رکنے کا ارادہ تھا تنبیہ کرنے کا پروگرام تھا اب چونکہ محول جنگ کا بن گیا تھوڑا سا کبھی ذہن پر بوجھ ڈالیں تھوڑا سا آج جب ہم اپنی حکومتوں کو جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بیچارے ڈر جاتے ہیں اور پہلے دعوے کچھ اور کرتے ہیں اس کے بعد بڑی جلدی وہ راہیں تلاش کرتے ہیں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں نا تین سو تیرہ لوگ اور ان کے پاس بھی چھے زر ہیں اور آٹھ تلوار ہیں یعنی اس طرح کبھی آپ نے میری بات پر توجہ کریں کبھی اس طرح کوئی قوم میدان میں نکلتے دیکھی ہے دیکھیں نا ایک آدمی بندوق لے کے گلی میں آتا ہے تو سارے محلے کو آگے نہیں لگا لیتا سارے لوگ پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو ایک بندہ اسلام آباد میں دو بدو کے لے کے آگیا تھا اور اس نے تباہی مچا دی تھی اکیلا بندہ تو ادھر کیا حال تھا ادھر کفار مکہ ایک ہزار تھے یہ تین سو تیرہ تھے وہ ایک ہزار یہ مقابلہ بھی دیکھیں پھر ان کے پاس ایک ایک شخص کے پاس تین تین قسم کا اصلہ تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے تیر بھی ہیں لیز اصلے سے اور ادھر چھے زر ہیں آٹھ تلواریں اللہ اکبر حضرت سعید بن عبادہ کہتے ہیں جب محبوب کریم نے مشہورہ طلب کیا نا حضور نے فرما اس طرح کا محول ہے تو اب لڑنا ہے اکل مند ہوتے تو وہ کہتے کہ جمعیت ہو لینے دیں پروگرام بنا لینے دیں دیں یا رسول اللہ پیچھے بچے بھی ہیں سارے معاملات ہیں فرماتے ہیں غلاموں کے جتھے میں سے غلام اٹھے عرض کرنے لیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ دلائل نہ ارشاد فرمائیں آپ کی توجہ اگر ہمیں رغبت دینے کی ہے تو حضور آپ حکم کریں یہ بتائیں لڑنا کس کے ساتھ ہے انسانوں کے ساتھ لڑنا ہے عرض کی حضور ہم تو جنوں کے ساتھ لڑنے کو بھی تیار ہیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوش کی نہیں صرف خوش کی نہیں ہم تو دریاؤں میں بھی لڑیں گے اس لیے کہ ہم نے نہ کبھی کترے پہ گھور کیا اور نہ دریہ دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے ساری زندگی اکل کے گھوڑے دڑا کے مندے تھک گئے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بدر میں فتح کیسے ہوئی تھی آج تک سمجھ نہیں ہو اوہ بھائی فتح تو ہونی تھی جب چھوٹا بھائی جو بارہ تیرہ سال کا ہے وہ بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے تو تو سلیکٹ ہو گیا ہے چل میربانی کر مجھے بھی تھوڑا موقع دے کبھی آپ نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ بچے قربان برگر مانگنے کے لڑائی نہیں ہو رہی نہ مری کی ٹگڑ کے لیے اب بے سے بحث ہو رہی ہے بلکہ چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے تو تو سلیکٹ ہو گیا ہے میرا قد بھی چھوٹا عمر بھی تھوڑی ہے چل مجھے موقع تو دے عجیب نظارہ نہیں چشم فلک نے دیکھا چھوٹی عمر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نو میں نو کھیڈاں پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو پھر ہو دی یاد چروندیاں ہی ڈول گئی نو حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہم تے رول دی رول دی رول گئی نو تو بڑا چھوٹے کے ساتھ کشتی کرنے لگا جب بات شروع ہوئی تو اس کے کان میں کہتا ہے شروع ہوتے ہی کہ چل تو سلیکٹ ہوئی گیا درہ گر جا تیری مہربانی جب اس انداز سے لوگ نکلتے ہیں تو یہ شوق ہوتا ہے یہ جذبہ ہوتا ہے صحابہ اکرام کے عشق نے ان کی غلامی نے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اتنی بحث ہوتی ہے ہمارے ہاں اتنی بحث ہوتی ہے اب میرے جیسا بندہ تو ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ جو دو بندے عوام میں لگے ہوئے ہیں ان کے مناظرے کا کوئی فیصلہ ہوئی لینے دو یعنی عام آدمی جس کا بالکل کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے وہ بھی بحث کر رہا ہے دلائل دے رہا ہے اور بلا وجہ الجا ہوا ہے جو کام والے لوگ تھے انہوں نے بحث نہیں کی انہوں نے عمل کیا انہوں نے عمل کیا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے ان لوگوں نے عمل کیا میدانِ بدر میں صحابہ گئے پھر وہ لڑے ایک منظر تو یہ ہے اور دوسری جس بات کی طرح بڑا اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سمجھ لیں کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ساری رات انہوں نے اونٹ زبا کیے شراب کباب کی مجلسیں سجائیں شرابیں پیتے رہے گوشت کھاتے رہے اور جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے محبوبے قریب ساری رات ہی مسلے پہ بیٹھے رہے اور ساری رات ہی حضور دعا مانگتے رہے اللہ کی مدد کو طلب کرتے رہے یاد رکھنا کچھ کامیابیاں مسلے کی برکت سے بھی ہوتی وہ جو دعا والا اتھیار ہے نا وہ بھی کئی دفعہ انقلاب برپا کر دیتا ہے ہمارا نا مسلہ بڑا کمزور ہو گیا ہے مسلہ بڑا کمزور ہے آپ گاب شب کے لیے بلائیں تو چھے گھنٹے بٹھائے رکھیں اور اگر آپ کسی کو تصویح دے دیں نا تصویح دے دیں ایک جگہ میں میں موجود تھا ایک پروگرام تھا اس میں بہت سارے لوگ تھے میٹنگ ہو رہی تھی تو زور سے اسر تک میٹنگ چلی تو سارے لوگ بیٹھے رہے یہ مذہبی کام کرنے والے لوگ ذرا میری بات پر تھوڑی توجہ کریں گے اسر تک میٹنگ رہی تو سب لوگ بیٹھے رہے بات چیت ہو چیتری آزان کا وقت ہوا تو ان میں سے نا کافی سارے لوگوں کو کام یاد آ گیا اور کچھ کہنے لگے کہ ہم نہ جا کے اپنی اپنی مسجد میں پڑھ لیں گے تو میں نے ان سے گزارش کی میں نے کہا میرا خیال ہے کہ جو ہم نے تیع کیا ہے اگر ہم نماز بھی کٹھے پڑھیں گے پھر دعا بھی کریں گے اللہ تعالی ہماری اس بات میں برکت پیدا فرما دے گا تو کوشش فرمائیں کوشش کریں اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں درس دیا کہ صفحیں بھی سیدھی کرو جہاد کی تیاری بھی پوری کرو محنت بھی پوری کرو اور جب سارا کچھ کر لو نہ پھر اللہ کی مدد کے لیے بھی پکارو پھر تم مسلے میں بھی بیٹھو پھر عبادت بھی کرو دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی واپس لا اٹھتا ہوں اہلِ بیتِ لبوت جو ہے نا ان کی محبت ضروریات دین میں سے ہے ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہے محبت لوگ کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دو بندے سے اختلاف کر کئی محبت پوری ہوتی ہے حالانکہ معبوب تو چاہتا ہے کہ میرے معبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے یہی چاہتا ہے نا محب محب کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا میرے معبوب سے اب اس طرح کے کچھ ایسے معبوب آئے ہیں میدان میں جو اپنے معبوب کے مخالفین بڑے جمع کرتے ہیں یہ بھی مخالف ہے یہ بھی مخالف ہے اس سے نقصان ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے معبوب کریم کی چار سابزادیاں ہیں اور جناب فاطمہ کا چوتھا نمبر ہے یہ سب سے چوٹی ہیں بہتا ہے حضور نے کیا فرمایا فرمایا الفاطمہ تو بدعا تو منی فرمایا یہ تو میرے وجود سے الگ ہے ہی نہیں یہ تو میرے جگر کا ٹگڑا ہے حضرت فاطمہ تظہرہ نے جب آنکھ کھول لی نا یہ دور ہے پیروں کے بچے شہزادے سٹھوں کے بچے شہزادے بی بی صاحبہ نے جب آنکھ کھول لی ہے نا تو مخدومہ کائنات فرماتی ہے کہ میں نے وہ والی آسانیاں نہیں دیکھی جو عام گھروں میں ہوتی ہیں میں نے اپنے گھر کی طرف پتھر آتے دیکھیں میں نے اپنے والد کو تکلیف میں دیکھا ہے میں نے آزمائش میں دیکھا ہے گھر کے اندر دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتیں سوالات کرتیں سیدہ خطیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتیں سوالات ہوتے حضور گھر تشریف لاتے تو جناب فاطمہ تظہرہ کو گود میں بٹھاتے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتیں سوالات کے جواب لیتیں تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو حضرت خطیدہ تلکبرہ کا وصال ہو گیا فرماتی ہیں وہ دن مجھے نہیں بھولتا کہ جب میری امہ وصال کر گئی جناب ابو تعالیٰ پردہ کر گئے کسی نے گھار آکے بتایا کسی نے بتلایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سر اکدس پرنا کافروں نے اونٹ کی بڑی اوجڑی رکھ دی ہے حضور سجدے میں تھے پتہ کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے نا اتنی آسانیاں اپنے بیڈ روم میں جمع کر لیے ہیں اور ہمارے ولادوں کے پاس اتنی آسانیاں ہیں جب اتنے تھنڈے کمرے میں کو بندہ سوتا ہے نا پھر آپ اس سے کہتے ہیں نا اوٹ کے میدان میں جہاد کر تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سیدہ پاک فرماتی ہے چھوٹی سی عمر کسی نے بتایا کہ حضور کے سر اکدس پر کسی نے اونٹ کی بڑی اوجڑی رکھ دی ہے فرماتی ہیں میں دوڑی گئی اور میں نے جا کر کے نا تو حضور کے سر اکدس سے اس اوجڑی کو اتارا پھر میں نے حضور کا دست مبارک پکڑا کومے کے پاس لے کے گئی محبوب کریم بیٹھ گئے تو میں نے خود پانی نکال نکال کے حضور کے ظلفوں کو دھویا آپ فرماتی ہیں جب محبوب کریم علیہ السلام فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے اللہ انہیں برباد کر دے جو میرے بابا کو تکلیف دیتے ہیں کہتے ہیں میں نے دعا کیا کی حضور نے بھی ہاتھ اٹھا دیئے آپ اران ہوں گے کہ حضرت زید بن حارسہ نے ارز کیا تھا جب حضور طائف سے واپس آئے تھے کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ برباد ہو جائیں اور حضور نے ان کی ہدایت کی دعا کر دی احد کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق نے ارز کی یا رسول اللہ دعا کریں یہ ہلاک ہو جائیں پر حضور نے کہا یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گے لیکن یہاں جب سیدہ پاک نے ارز کی کہ حضور دعا کریں یہ برباد ہو جائیں پہلے انہوں نے دعا کی تو میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیئے اور حضور نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں برباد فرما جناب فاطمہ فرمایا کرتی تھی کہ چن چن کے وہ لوگ بدر میں قتل ہوئے وہ بدر میں چن چن کے قتل ہوئے جو تکلیفیں دیا کرتے تھے اسی سارے محول میں جناب فاطمہ تزہرہ بڑی ہوتی رہی جب آپ ایسے محول سے گزرتے ہیں تو پھر آپ صبر کا پہاڑ بنتے پھر آپ حوصلے کا پہاڑ بنتے پھر آپ میں دانائی آتی ہے پھر آپ کے اندر وہ میری بیٹی بڑی لادلی ہے جی میری بچی بڑی لادلی ہے تو ہر ڈیر دن کے بعد اس کے میکے سے شکایت آتی ہے چونکہ وہ ہم نے بنایا لادلہ اس کو حضرت فاطمہ تزہرہ کہتے ہیں شروع سے ہی اتنا بھی کو لادلہ رکھ سکتا ہے جتنا میرے معبوب نے اپنی بیٹی کو لادلہ رکھا اتنا بھی کو لادلہ رکھ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو کے اس تقبال پر بات ہے حضور ان کا ماتھا چومتے ہاتھ پہ بوسہ دیتے اپنی جگہ پہ بٹھاتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں جو تکالیف تھیں وہ محول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا میرے دوستو اس بات کو سمجھنا ایک دن گلی سے گزر رہی تھی ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد کوئی بات کر دی تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی یہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا اس کا شوق ہوتا ہے اس کی طبیعت ہوتی جنابِ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی بی بی صاحب سے برداشت نہیں ہوا بڑی حوصلے والی تھی صبر والی تھی باتیں کم کرتی تھی برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جاہل تو بڑا رسوہ ہے میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی اس نے غصہ کیا اور ماز اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جنابِ فاطمہ تظہرہ کو تھوڑی غور کرنا میری بات پہ کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے مزہ آجاتا ہے اسے جینے کا ہمیں نہ شوق بن گیا آسانیہ ہی آسانیہ مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزیر لاکھوں میں ہو گئے اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں جو برد جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا حضرتِ فاطمہ تظہرہ کو جب اس نے مارا نا تو جنابِ فاطمہ تظہرہ روتی ہوئی گھر آئیں سیدہ ختیجہ تلقبرا کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا اتنا آج پریشان ہو حضور اٹھے کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے کبھی شکوہ نہیں کیا لیکن سائبزادی کو مارا نا تو معبو فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں جنابِ فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جنابِ ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا بڑی محبت کی مجھے ساتھ اٹھایا ابو جال کے پاس لے گئے کہا شرم نہیں آتی اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ حیاء نہیں آتی اس نے گردن جھکا لی تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے موہ پہ تپڑ جنابِ فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا نا میرے والی نے تو ماف کرنے کا درس دیا ہے یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا بدلہ لیتے ہیں یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر ماف کر کے دیکھو بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے ماف کر کے نا ماف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے جو یہ مزہ نا ماف کرنے کا بلہ لینے کا تھوڑے جنابِ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی نہ فرمانے لگی اپنا نے ماف کرنے کا حکم دیا ہے ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو دو تین دفعہ مارا ابو جال کے فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کہ واپس آئی جائے واپس لوٹی نہ دروازے سے داخل ہوئی کیا منظر ہے یہ بھی کیا نوکھی محبت ہے کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی یہ بھی ایک جذبہ ہے یہ بھی ایک کیف ہے فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے اور ہستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے محبوب روئے مجھے سینے سے لگایا بیٹے کیا ہوا یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو میں تو منع کر رہی تھی پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے پکڑ پکڑ کے اللہ کے معبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہاں اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی ہے اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے اسے خالی نہ رکھنا علماء کہتے ابو سفیان بدر نہیں اہد نہیں وہ دہبیہ نہیں فتح مکہ تک آتے رہے تلوارے لے کے پر اب کریم نے فرمایا تُنہیں جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے تجھے بھئی مان نہیں رکھنا کلمے کی توفیق دینی ہے کیونکہ تُنہیں سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی چونکہ سیدہ سے وہ آخر تک آتے رہے فرمایا ابو سفیان دوڑ لو لوں جہاں دوڑنا ہے دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے تو وہ جو باقی سارے بھئی مان مر گئے اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی انہوں نے کلمہ پڑا میرے رسول پاک نے ایک جنگ میں اپنے گوڑے کی لگام تک ان کے ہاتھ میں دی اور وہ جب ایمان ثابت کرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب کا تو وہ روایت پڑھتے ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں تو اس حدیث کے راوی بھی تو جناب ابو سفیانی ہے وہی تو اس کو روایت فرماتے تو میرے بھائی جناب فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے بھی پیار کیا جتنا بھی پیار کیا جس رنگ میں بھی پیار کیا عارف رومی نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلالہ ابشی بیٹھے تھے میری بات ہوگی سمجھتوار یہ نا آپ حضرات کو فرماتے ہیں ایک دن نا بیٹھے تھے حضرت بلالہ ابشی تو اور بھی کچھ گلام بیٹھے تھے تو حضرت بلالہ ابشی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم فرمایا نہیں سارے کام آج کے ہو گئے حضور اجازت ہے جاؤں کوئی اجازت لے کے نکلے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اکثر اجازت لیتے ہیں بلال کہاں جاتے ہیں حضور نے فرمایا جا دیکھا جا کے کہاں جاتا ہے بات ہی ختم کر ویسے یہ بھی ایک مزہ ہے اگر آپ کبھی لے تو کچھ لوگوں کو نہ صرف تجربے سے ہی سمجھ جاتی ہے آپ جتنی مرضی دلیلیں دے ان کی عقل میں بات اترتی فرمایا تو جا جا کے دیکھا حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے دیکھ کے واپس آئے کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے تو معبو فرمانے لگے بلال بات کو جب حارق ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ معبو نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا میرے رسول کریم سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا سیدہ فاطمہ تظہرہ کے ساتھ رشتہ محبت آپ کو ایک بات بتاؤں انسان جس سے بڑا پیار کرتا ہے نا اسے وہ چیزیں دیتا ہے جو اسے بڑی اچھی لگتی یہ ابھی رمضان شریف آئے گا نا تو دو قسم کے کپڑے ہم بازار سے خریدیں گے ایک پہننے والے ایک دینے دلانے والے دینے دلانے والے کون سے ہوتے جو پہننے والے نہیں ہوتے وہ جاتی ہیں نا خواتین شادی کے موقع پر تو کہتی ہیں جی اب دینے دلانے والے بھی دکھاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ دینے دلانے والے کون سے ہوتے ہیں کیوں جی ایسے ہی ہے تو دینے دلانے والے وہ ہوتے ہیں جو پہننے والے تو آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا جب پیار کرتے ہیں تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں چیز کو تلاش کرتے ہیں آپ تجسس کرتے ہیں میں اپنے عزت صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مدینہ شریف آزر ہوا تو میں نے ایک سنگی سے کہا کہ میں نے نا آزر ہونا ہے تھوڑی دیر تک تو کب آ جاؤں تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو فون کر دوں گا انہوں نے کہا فون کر دینا تو میں بازار میں نکل گیا چھڑی بڑی پیاری پکڑا کرتے تو میں چھڑی دونڈنے لگا مدینہ شریف کی گلیوں سے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں لذت لینے والی ہوتی ہیں وہ تاری ہو جاتی ہیں میں تلاش کرتا رہا تلاش کرتا رہا تو انہوں نے نا ایک دو فون مجھے کیا کہ اب آ بھی جاؤ تو میں جب وہاں پہنچا تو کہنے لگے کدھر رہ گیا تھا یار تو اگر وہ آرام کرنے لگتے تو پھر کیا بنتا تو میں نے کہا چھڑی تلاش کر رہا تھا تو کہنے لگے اتنی ساری چھڑیاں تھی کوئی لے آنی تھی میں نے کہا کسی کو دینی دلانی ہوتی تو لے آتا نا یہ تو پیش کرنی تھی تو یہ منظر کچھ اور تھا نا یہاں رویہ کچھ تھوڑا سا اور ہے وہ ایک دانشور نے لکھا ہے نا وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے نکلا تو بیوی کا دوبٹہ میں نے پکڑ لیا موہ صاف کرنے کے لیے تو اہلیہ محترمہ کہنے لگی ابھی سویرہ ہی دویا تھا دو قدم آگے بڑھ جاتے تو اندر تولیہ بھی تو پڑھا ہی تھا نا وہ کہتے ہیں چلو میں نے کہا کہ آئندہ احتیاط کروں گا کہتے ہیں اگلے دن ہی نا میں وضو کیا تو میں نے اپنی امہ قدوبٹہ پکڑا امہ کہنے لگی پتر ٹھہر جا ذرا یہ دھلا ہوا نہیں میرا اندر دھلا ہوا پڑھا ہے میں وہ تجھے دیتی ہوں آپ فرق ہیں نا دونوں باتوں میں اس نے کہا اندر میرا دھلا ہوا پڑھا ہے وہ میں تمہیں لا کے دیتی ہوں اب یہ گھر جا کے آپ بات بتائیں گے تو میرے خلاف نہ کر دینا سارا ماؤل لیکن یہ کیفیت ہے نا یہ کیفیت ہے نا میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا وقت پہ دے آنا وجہ اس کی پتہ کیا ہے بی بی کو آپ ایک لاکھ رپیہ دیتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے عید پہ تو وہ کہتی ہے تو کوئی نوکھیں نہیں دیتا سارا زمانہ ہی دیتا ہے یہ ہماری بہن بھی اپنے شور سے ایسے ہی کہتی ہے وہ کہتی ہے ساری دنیا دیتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کون نہیں کرتا لیکن بہن کو آپ چھ سو کا جوڑل دے آئے نا کبھی پرانا بھی تو وہ جب تک پانچ سات پڑوسنوں کو بلا کے دکھا نینا لیتی اسے سکون کوئی نہیں آتا اور وہ والا وہ پہنے گی اور پہن کے کہے گی بھائی بڑا اچھا ہے وقت پہ آتا ہے اور سارے زمانے کو بتائے گی اور میرے جیسے پیر صاحب کی مٹھی میں پانچ دار کا نوٹ پکڑایا کہ حضرت صاحب دعا کرنے تو دعا یاد کی ہوتی ہے رٹی ہوتی پکی کے سر صاحب کے لیے اللہ بھلا کرے اللہ خیر کرے اللہ ماشاءاللہ پکی کے سر پیروں نے یاد کی ہوئی ہے اور میرا ایک دوست ہے کبھی کبھی عزراء محبت کا کرتا تھا کہ مجھے بہت سارے پیروں کی دعائیں یاد ہو گئی ہیں کیونکہ اللہ ماشاءاللہ کچھ کرتے بھی صرف دعائی ہیں ایک مجھے کہنے لگا مارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے وہ کرتے نہیں میں کیا کرتے اس لیے نہیں کیونکہ نومدی کوئی نہیں ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے یہ تو نبی بھاگ کا طریقہ ہے تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں یہ نبی کریم کی سنت ہے صل اللہ علیہ تو پیر صاحب جو ہے نا روایتی لوگ آپ پانچ ہزار دو ہزار دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دیں نا دعا کرنا ذرا مشکل ہے تو میں صل اللہ بھگو دیتی ہے رو رو یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر سات سمندر پار بھی بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا یہ ایک رنگ ہے جو خاص چیز ہوتی ہے سمجھ لو میرے رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نکاح کیا حضرت عثمان غنی نے بھی پیغامیں نکاح دیا بڑے مالدار تھے بڑے مالدار لیکن مولا علی شہر خدا کون پہنچ سکتا ہے سیدنا شہر خدا کی شخصیت تک لیکن ظاہری حالت تو یہ تھی نا کہ حضرت علی کے پاس مکان بھی اپنا کوئی نہیں تھا کتنی جائدہ دیتی حضرت علی کی کتنے مکانات تھے تو میرے محبوب کریم نے وہ جو امت کو فلسفہ دیا نا کہ دین دیکھ کے شادی کرنا حضور نے منع کیا فرمایا عورت خوبصورت ہو لیکن بد اخلاق ہو تو اس سے بچ جانا اس سے پریز کرنا تباہ کر دے گی مشکل کر دے گی تمہارے لئے زندگی گزارنی اگر بد اخلاق ہے تو میرے رسول کریم نے وہ جو امت کو درست دیا وہی اپنی شہدادی کے لیے سب سے پیاری بیٹی کے لیے حضرت عثمان کی بھی تو بڑی شان ہے نا حضور نے دو شہدادیوں کا نکاح کیا لیکن سیدہ فاطمہ ترزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نا کے لیے اور بھی کئی پیغام آتا ہے جناب عمر کا پیغام بھی آیا اور بھی لیکن حضور علیہ السلام نے مولا علی کے ساتھ نکاح فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا میں فاطمہ تیرے ساتھ تیرا نکاح ان کے ساتھ کر رہا ہوں جو اللہ کو بھی بڑے معبوب ہے اللہ کے رسول کو بھی بڑے معبوب تقوی پریزگاری دیانت داری عدل شجاعت یہ چیزیں دیکھ کر حضور نے نکاح کیا بڑا کچھ دیتے ہم بیٹیوں کو اور آج تو اللہ نے ہسانیاں کر دیئے کوئی اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ آتھوں پہ چھالے پڑ جائیں ہے کوئی اتنا غریب ویسے آپ سویرے رونا سننے نا ہم لوگوں کا تو ہر چوتھا آدمی روے گا کہ میری طرح کا غریب کوئی نہیں میری بچی بڑی دکھی ہے ہر چوتھا آدمی لیکن سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی اتنا کام کرتی تھی اتنا کام کرتی تھی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے حسنین کریمین کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا دونوں کو سنبھالنا پھر آٹا بھی گوندنا گار میں جاڑو بھی دینا پھر چکی بھی پیسنا اور اس کے باوجود ٹائم بچا لینا اور پھر رات کو مسلح بھی بچھا لینا اور پھر ساری ساری رات اپنے رب کو راضی بھی کرنا اور اس کے باوجود سخاوتیں بھی کرنا میں سیرت کی کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا البدایہ ون نہایہ سے لے کر اب تک میں نے کافی ساری کتب کو دیکھا تو ایک بات بڑی عجیب سی میری نظر سے گزری میں حیران رہ گیا تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا مہینہ مہینہ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی دوپیر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں مگر تہیے یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا یہ آپ نے کیا وہ دوپیر کو بھی وہی تھا اور آپ بھی وہی کھائیں اور مہینہ مہینہ چولا نہ جلنا ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ خجور پہ دودھ پہ گزارا ہے مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا پر مذہب کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے بھی یہ بھی لکھا ہے کہ چولا مہینہ مہینہ نہیں جلا پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھار کے عطا فرمایا مالا مالے سخی نہیں ہندے تے سخییاں کل مال نہیں ہندہ مالا مالے سخی تے سخییاں کل مال پر اتھے اتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہندہ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا ہم نے نا یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ سخاوت کرے گا ام میں نے ام پی اے وہ بچارہ کیا سخاوت کرے گا وہ تو رمضان کا مہینہ ہے تو صبح نو بجے بی بیاں جائیں گی زکاوت لینے پھر پتا چلے گا کہ سیٹ صاحب ناشتہ کر رہے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے گی کہ وہ بریڈ تھنڈ آ گیا تھا تو نوکر گرم لینے گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے گی کہ اب وہ اخبار پڑھ رہے ہیں پھر وہ باہر آئیں گے اور آ کے فرمائیں گے تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو تم سونے بھی نہیں دیتے اور اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ برکہ پوش عورت سے سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں با جی آپ وہی نہیں جو پہلے بھی آٹے کا تھیلہ لے گئی تھی اور برکے میں کیا پتہ چلتے ہیں وہی نہیں شرم آنی چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے دینے والا بنایا ہے بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردر رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے سجنہ کسے نکاراں مل دائی کوئی کعب ہے وہ خالی آوے تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے امام شافی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں پر کوئی حق دار بندہ ہی نہیں ملتا کوئی ملے تو دوں نہ تو امام صاحب فرم مسکرانے لگے انہیں لگے حضور آپ مسکرائے کیوں تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حق دار تھا تو حق دار تھا جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے تو ٹولتا پھرتا ہے تو تھوڑا سا نا سمجھیں چیز کو ہم نے سخاوت امیروں کے ذمہ لگا دی اگر میرا نالائک بیٹا نہیں پڑتا اور میری بہن کا بیٹا لائک ہے تو میں خرچہ اس پر کیوں نہیں کر دیتا اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا وہ جو دار علوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے بڑا قابل ہے اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے ایک ایک دو دو بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے یہ ذہن کیوں نہیں بناتے ایک خاتون آئی سجدہ فاطمہ تظہرہ کے پاس اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے سجدہ پاک فرمانے لگی پوچھوکانے لگی میرے پاس چالیس اونٹ ہیں اللہ کے راہ میں کتنے دوں تو مخدومہ مسکرہ پڑی فرمانے لگی اگر میرے پاس چالیس اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے اس نے کہا جی کیا مطلب فرمایا تُو چالیس میں سے ایک دے دے اور اگر میرے پاس چالیس ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے رستے میں خیرات کر دے سارے خیرات کر دے ان کی زندگی دیکھیں اب ذرا سمد یہ کا بات حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاطمہ چلو کام کر کر کے تھک جاتی ہوں ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں اس میں دو قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں برتن دونے والی علاق گئے کپڑے دونے والی علاق گئے اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ اور ہو سکتا ہے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے میرے اببا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیبیوں کا رونا تھوڑا ختم ہو بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے یہ خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ چلے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے چلے اللہ تعالی کار بھی دیں گے تو کوئی عرج نہیں میں نے تو ابھی چلے جانا ہے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اللہ آپ کو سلامت رکھے چونکہ بعد خاتون جنب کی ہو رہی ہے نا اس لیے بار بار ذکر آتا ہے اور تربیت کے لیے ارز کر رہا ہوں تربیت کے لیے میرے بھائی تھوڑا غور فرمائے کہ مولا علی شیرِ خدا نے کہا فاطمہ چلو ایک کنیز لے آتے ہیں لونڈی لے آتے ہیں گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی کس کے دروازے پہ آئیں وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی لے سیدہ اس دروازے پہ آئیں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کی یہ واپس لوٹ گئی قربان جائیں میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے فرمایا فاطمہ آئی تھی کچھ کہنا چاہتی تھی عرض کی یا رسول اللہ علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی میرے معبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹھکڑا ہے لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا حضور فرمانے لگے فاطمہ صحابہ صفحہ کا بھی بندوبست نہیں ہوا ان کو زیادہ ضرورت ہے یہ لونڈیاں یہ باندیاں یہ غلام ان کے کام آئیں گے ہاں میٹے تو آئی ہے تو انہیں کہا ہے سوال کیا ہے تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا تو تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کر تیتیس بار الحمدللہ پڑھا کر چوتیس بار اللہ اکبر پڑھا کر رب تجھے غلام ازاد کرنے سے زیادہ عجر اتا فرمائے گا مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھیل اٹھا اور کہنے لگی فرما دیا ہے دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وضائف پڑھو چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنتِ اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ نے ان کی کیا نوکری کی کیا انداز اختیار کیا کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس میرے معبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں یارو یاد رکھنا پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے اس کا کسی سے تعلق نہ نب سکے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے ہم جا دیں آپ بنا دیں حضور جہاد کے لئے تشریف لے گئے واپس تشریف لائے نا تو معبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھار آتے تھے اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا مولا علیہ شیر خدا فرماتے ہیں میرے پاس کچھ رقم تھی تو میں نے حضرت فاطمہ کو دی توجہ ہے میری بات پر تھاکتوں نہیں گئے آپ لوگ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سنیں جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کو برکت دے میں تو ساری تقریری بغیر نعرے کے کر لیا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے چہرے مسکراتے ہیں آپ جوش میں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو میشہ ہستہ مسکراتے ہی رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اب آد و شاد فرمائے سنیے گا حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اکدس میں حضور تشریف لائے حضرت علیٰ کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیئے تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کے ایک زنجیر ایک چین سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں رمضان کی اس ٹھنڈی اور خوبصورت اور میٹھے وقت میں ضرور میری بات پہ گوھر کرنا یہ نصیتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی باتیں جو جلدی اثر کرے گی یہ تو بہن کو بتانے والی باتیں یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کریں حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ ترزہرہ کے گھر میں تو نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے حضور نے وہ سونا دیکھا پردے لٹکے ہوئے دیکھے سلام لی اور حضور واپس آگئے جنب فاطمہ رونے لگی مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں یہ میری چین یہ میرا سونا میرے معبوب کو پسند نہیں آیا یہ پردے حضور کو پسند نہیں آیا یہ اتاریے یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائے یہ دے دیجئے جناب علی المرتضی فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو معبوب فرمانے لگے علی وہ میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے ویا میرے معبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا کہ اگر تم غریب کی بیٹی ہو تو رونا نہ وہ کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے پر میں نے پھر بھی انہیں فقر کا درست دیا ہے غریبی کا درست دیا ہے یہ غربت یہ فقر حضور کا اختیاری ہے یہ حضور کی پسند ہے یہ نبی پاک کی چاہت ہے میرے دوستو اپنے گھر میں بڑی سادگی سے بڑے وقار سے اور بڑے آرام سے انسان جب کہیں جاتا ہے نا لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق ہو اور جب انسانیں کے جگہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں مقابلہ بنا لیتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حسائب طبقات نے اس کو لکھا ہے کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے میرا اور جناب فاطمہ کا اختلاف رائے ہو گیا میں ویسے ایک سرکا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے گھرنے لگیں آپ مجھے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی اقلاد ہی ہوتی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا تو پھر کنٹرول کس نے کرنا تھا چلیں نام بولیں پر بات تو ٹھیک ہے نا کنٹرول کس نے کرنا تھا تو یہ تو کہتے ہیں میں نے اینڈ کا جواب پتھر سے دینا ہے پھر کام کیسے چلے گا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا اس کو چاہیے تھا کہ یہ عوصلہ بڑا کرتا یہ دل بڑا کرتا لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو آپ مطلق الانان ہوں کسی کی جرت ہے میری سلطرت میں بولے ایسا ہو سکتا نہیں یہ یہ تو مقام ہے نا بھائی یہاں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہی اسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا تو بات ذرا بڑی تو مجھے جلال آ گیا حضرت مولا علی فرماتے ہیں شیرِ خدا یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں بڑا بندہ ہوتا ہے بڑی بات کرتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آج بات میری وجہ سے بڑھ گئی ہے آج بات بڑا ہی مشکل کام ہے یہ مان لینا کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی ایک کائنات کا بڑا ہی مشکل کام ہے آپ یقین کریں اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھیں کہ دو منٹ کے لیے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم بھول گئے تھے بڑے بڑے سیانے بندے امام ابو مالک رحمت اللہ علی سے حانو رشید نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں اس کا جواب آتا کہنے لگے اتنے بڑے امام ہو تو سوال کا جواب نہیں آتا آپ فرمانے لگے حانو رشید چوب کر اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا دیکھوں گا تحقیق کروں گا پھر بتاؤں گا یہ کیا اور حضرت علی شیر خدا کا قول ہے آپ فرمایا کرتے تھے بڑا عالم وہ ہوتا ہے اس کو بات کا پتا نہ ہو تو بیان نہ کرے کہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا دلیل کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ قسرت کلو کال کا نام علم نہیں رب کریم سے زیادہ ڈرنے والا بڑا عالم ہوتا ہے وہ کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے وہ بڑا عالم تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بات میری وجہ سے بڑھ گئی حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی تو معبوب تشریف لائے نبی پاک نے بات سنی اللہ نے اپنے معبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہر غیب کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو دیں تو حضور نے بات سنی تو سمجھ گئے کہ آج بات علی کی طرف سے بڑھ گئی ہے میں بات ختم کرنے لگا ہوں میں بھی بات علی کی طرف سے بڑھ گئی حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ساری بات حضور نے سنی پھر حضور نے دعا دی محبت کی دعا دی یہ جو ہم دائیں بائیں والے ہیں نا ایک بات اور کر دوں ہم اگر چاہیں تو میاں بیوی سکھی رہ سکتے ہیں حضور نے لانت فرمائی ہے اس شخص کو پر جو بیوی کو مرد کے خلاف یا مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے آپ ایک جملہ کہہ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں ان بیچاروں نے رہنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے ساتھ آپ ان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں اور اگر آپ تھوڑے شفقت کریں کہیں نہیں تیری بیوی تو بڑی اچھی ہے تو ان کے اور میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے نا ان میں بچے بھی بڑے سکھی ہوتے ہیں لیکن اگر یہاں کھینچاتا نہیں ہو تو گھر میں ساری سہولیات ہوتی ہیں سکون کوئی نہیں ہوتا اب میرے معبوب نے کیا فرمایا توجہ ہے میری بات پر یہ گھر بنانے کا بہت بڑا نسخہ ہے یہ بچی کے ماں باپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور بچے کے بھی میرے حبیب کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کے بعد میری وجہ سے بڑی حضور نے دعا بھی دے دی اور پھر سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑ کے کونے میں لے گئے اور حضور فرمانے لگے فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات تسلیم کی جائے اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے بیٹی کا باب یہ بات سمجھے اور بیٹے کا باب یہ بات سمجھے فرمایا ضروری نہیں تمہاری ہر بات مانی جائے تمہارے شوہر ہیں اگر کبھی کو بات کہیں بھی تو سنا کرو وہ بھی سیدہ تھی یہ نہیں ارز کی کہ اببا جی میری تو رائے سن لیں آپ بات گئے نہیں کوئی بات کہ حضور ٹھیک ہے آج کے بعد کبھی موقع نہیں دوں گی حضرت علیہ کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا پر باب بیٹی کے یہ بات سنی تو میں رو پڑا میں دوڑ کے قریب آیا اور کریم رسول کا ہاتھ پکڑ کے میں نے سینے پہ رکھا میں نے کہا مابوبہ تیرے اوپر بھی قربان جاؤں اور تیرے حسن تربیت پر بھی قربان جاؤں اور تیری شہزادی کے بھی صدقے جاؤں کہا یا رسول اللہ فاطمہ سے کچھ نہ کہیں علی وعدہ کرتے آج کے بعد شکایت نہیں آئے گی یہ رنگ دیا غضور نے وہ گھر چلانے کے لیے یہ رنگ دیا ہے یہ کربلا کا واقعہ حادثاتی نہیں مجھے باہر سے ایک دوست نے فون کیا باہر سے کہنے لگے جناب آپ سے ایک بات کرنی ہے تین دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا تو انسان کی طبیعتی اتنا برداشت نہیں کرتی تو کیسے بھوکے پیاسے رہے میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر بچپن سے پریکٹس ہو پھر بندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں کہنے لگے جی پھر تو رہ سکتا ہے تو میں نے کہا سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی امام حسن کہتے ہیں روزے رکھے تھے ہم نے بھی بعد لمبی ہے لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں کہتے ہیں روزے رکھے تھے مولا علی نے بھی سیدہ فاطمہ نے بھی امام حسن نے بھی امام حسین نے بھی اور کہتے ہیں چند روٹیاں جاؤں پیس کے میری ماں نے خود پکائیں اوہ بڑا ہی مشکل کام ہے یار بڑا مشکل اپنے بچے کے مو سے حلق سے نوالہ چھین کے اتنا بڑا فرماتے ہیں روٹیاں جب سامنے آ گئیں این افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا کوئی اور چیز سوجتی نہیں بلکل نہیں سوجتی لیکن فرماتے ہیں دروازے پہ مسکین نے دستک دی تو سیدہ فرمانے لگی وہ ہم سے زیادہ حق دار ہے دوسرے جن پھر روزہ رکھا این افطار کے وقت یتیم آ گیا کہتے ہیں ہم نے پانی اور کھجور سے افطار کیا تو وہ پھر اسی کو دے دیا تیسرا دن آیا تو قیدی آ گیا فرماتے ہیں اسی کو دے دیا تین روزے گزر گئے پر کھجور اور پانی پہ گزارا رہا اور میں نے کہا یہ کربلا کا معاملہ حادثاتی نہیں تھا سیدہ پاک نے شہزادوں کو تین تین دن بھوکا پیاسا رہنا سکھایا تھا تو جب اس طرح کے لوگ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں پھر زمانے کا کوئی یزید بھی ان کی گردنیں جھکا سکتا ان کے کردار سے سبق آصل کریں میری رائے یہ ہے کہ جس گھر میں سمجھدار عورت داخل ہو جاتی ہے وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے بہت بڑا کردار ہے خاتون خانہ کا آج اس مبارک موقع پر اس خوبصورت اجتماع میں اس مرکز میں بیٹھ کر ضرور چند گزارشات جو کی ہیں ان پر غور ضرور کرنا دیکھنا اگر مارے بچے بعد اخلاق رہ گئے تو ان کی بد اخلاقی بہت سارے لوگوں کو ان سے توڑ دے گی ان کے اپنے ان کی آداد کی وجہ سے ان سے دور ہو جائیں گے اور اگر ہمارے بچے آسانیوں کے عادی ہو گئے تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مرکزوں میں بیٹھ کے بھی شہزادے کچھ نہ کر سکے لیکن جو قابل لوگ تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پر قابلیت تھی نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے کے وصال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ ان سے کہنے لگیں بچوں کے لئے آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا کیا سوچیں گے آپ نے فرمایا بلاؤ میرے بیٹوں کو بچوں کو بلائیا تو سامنے بٹھا کے کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا تمہارے لئے کچھ بنا نہیں سکا ڈر گیا کیا مطلب فرمانے لگے کہ میرے سامنے رستہ تھا کہ میں دوہزب کی پرواہ نہ کرتا تو ماذا اللہ بڑا کچھ بناتا تو بیٹے میں بزدل تھا میں ڈر گیا کچھ نہیں بنا سکا مجھے معاف کر دینا آپ کے بچے کہنے لگے اببا جی پہلے بھی لوگ امیر گزرے ہیں بادشاہ گزرے ہیں پر ان کی اولادوں سے سلام کوئی نہیں لیتا لیکن ہم جس گلی سے گزر جاتے ہیں لوگ دگانے چھوڑ کے سلوٹ کرنے آ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہاں اللہ آپ کی وجہ سے فضل کر رہا ہے تو قیامت میں بھی آپ کی وجہ سے اللہ فضل فرمائے گا ان کو کردار دیکھے جاؤ کردار ہماری دولت ہماری اولادیں اگر یہ سمر گئی تو بڑا کچھ بچ جائے گا اور اگر یہ نانہ سمری تو بڑا کچھ بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا وہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں اور نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کا ضرور خیال فرمائیں شروع میں جو شہدہ بدر کے لئے کہا ضرور خیال کریں کہ اکل کے گھوڑے زیادہ نہ دڑائیں رب رسول کے ارشادات پر غور کریں اس کے مقابلے میں کبھی اکل کو نہ آنے دیں اور جناب فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اسوہ نور کی روشنی میں بیٹیوں کی پرورش کریں